سو کلاس امید کرتا ہم شہدیت سے ہوں گے سو آج ہم لوگ جو ایکسیس کرنے چاہ رہے ہیں وہ بی 3 ہے اور بی 3 کے اندر آپ نے ہمارے پاس سنٹینسز دیئے گئے ہوئے ہیں یہ آرڈر کے اندر نہیں ہے تو ان کو آپ نے آرڈر کے اندر لکھنا ہے تو اس کا سلوشن آپ کو پاس نوٹس میں بھی موجود ہے اور یہ میں نے بھی آپ کا سامنے یہ بی 3 یہ جو یہ والا آ رہا ہے سو جو ہمارے پاس فرس سنٹینس ہوگا کہ لوگوں نے خوشی منائی چیئر کیا کہ وہاں سے بوٹ جو ہے سیلرز ہیں جا رہی ہیں تو سیکنڈ پر کیا ہوتا ہے اب آپ کو یاد ہو جب آپ نے کوئیم کی پوری ڈسکرپشن سنی ہو تو اس کے اندر جو بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے شٹروم آ جاتا ہے وہاں سب سے پہلے کیا آتا ہے شٹروم آتا ہے شٹروم کی وجہ سے اس کے جو بوٹ کا جو پولز ہیں وہ بھی شیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور بوٹ کا جو فرنٹ ہے وہ بھی پانی کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس وجہ سے وہ ان کو ساؤتھ کی طرف لے جاتی ہے اور ساؤتھ میں لے کے جانے کی وجہ کے بعد وہ بوٹ جو ہے کی طرف پہنچ جاتی ہے آئیس برگس کے پاس مینز جہاں پہ آرکٹ ایریا جہاں پہ برف ہوتی ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں سو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اگر ابھی تک آپ پاس فر لیکشن نہیں پہنچے تو وہ ہففلی اپلوٹ ہو جائے گا آپ پریشان ہو سو یہ جب ہم نے پوائنٹ کی ڈسکرپشن کی تھی اس کے سٹینزار کی ریڈنگ کی تھی اس کی ایکسپلینیشن کی تھی تب یہ ساری باتیں میں آپ سے اس کے اندر آپ کو پتا چل گی ہوں گی یا پتا چل جائیں گی اگر آپ کو زیادہ مورنہوں کو ہمیں کٹرپڑی بریز چلنا شروع ہو جاتی ہے جاناتے ہی وہاں پہ ونڈ ہرگو میڈ دیже برست ہو جاتی ہے اور اگر وہاں پہ ونڈ ہرگو گی تو کیا ہوجاتاں بارڈ ٹھیک blades اور بارہ پاس ہی وہاں پہ بہت زیادہ گرمی بھی آ جاتی ہے ہدی خورت کہammed مورن ۔ بعد کہ زیادہ مستPhed اور کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کیٹوسٹروفی کیسے ایونٹس انسرڈن ایونٹس بتائیں گے میں جس کے لئے وینڈ اور یہ آئیس آئیس برگز کیوں طرف جانا وہاں پہ بہت زیادہ سردی کا ہونا اور پھر کیا کہتے ہیں آخر کار ایک رات کے وقت مون شائنز ڈاؤن ہو جب مون شائن کر رہا ہوتا ہے تب وہ شپ جو ہے حابر مینز اپنی پورٹ پہ ایسی جگہ جہاں پہ سمندر ختم ہو جاتا ہے لینڈ آ جاتا ہے وہاں پہ پہ پہنچ ہی جاتی ہے سو یہ ہمارے پوئیم کا سیکوینس تھا تو آپ اس کو سیکوینس کے در ہی اپنے سنڈنس کے ساتھ نمبر لکھ لیں گے مقی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہوگی تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے میرے سے پوٹ لیں گے اب کلاس نیکس ہے ہمارے پاس سی فور تو کلاس سی فور کے اندر ہم نے جو ہم نے ایڈورپس بنایا تھے سی تری کے اندر انہی ایڈورپس سے ریلیٹیڈ ہم نے سنٹینسز بنانے ہیں تو ہمارے پاس جو ورڈز ہیں وہ میجیکلی پوٹیلی الیکٹریکلی فریشنی بلی این لیزیلی سو یہ ہمارے پاس ہونے والے ہمارے ورڈز سو اب ہم نے ان کے سنٹینسز بنائے ہیں سو دی فلاور بلوم مجھیکلی اندی گارڈن بلوم مین گروہ گروہ مین کھلنا پریٹیلی شی دانس پریٹیلی اکراؤس دی سٹیج سٹیج کے پر اس نے اچھے سی دانس کیا دی کیٹس لیکٹ لیزیلی آن دی ایکٹریکل ہیٹیڈ بلینکٹ سو جب انسان سویا ہوتا تو وہ لیزی ہوتا ہے تو اسی طرح انیمل بھی جو کیٹ ہے سویوی تھی لے دی لی سویوی تھی کس کے اوپر الیکٹریکل ہیٹیڈ بلینکٹ سو کلاس جو تھری والا اور فائی والا میں نے آپ کا سیم کر دیئے تاکہ آپ کو زیادہ پرابلم نہ ہو یاد کرنے میں اور نیکس فور پہ ہمارے پاس فیشنیبلی ہے سو ہی وارڈ فیشنیبلی ڈاؤن در رنوے سو جیسے بھی آپ کی پارٹی گذری ہے تو آپ جب کوریڈور کے اندر ووک کر رہے تھے سو وہ ایک فیشنیبلی طریقے سے ایک سٹائلیش وے میں جو وارڈ کر رہے تھے امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر لیں گے اور پوچھ لیں گے